اگر آپ کومپٹیٹیو اگزامز کی تیاری کر رہے ہو یا پھر آپ ڈیلی کرنٹ افیر سے اپ ڈیٹیڈ رہتے ہو یا پھر آپ ڈیلی نیوٹ سے اپ ڈیٹیڈ رہتے ہو یا پھر آپ امریکی راشت پتی دونال ٹرم کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہو تو ایک بات ان کے بارے میں آپ جرور سمجھتے ہوں گے کہ وہ کچھ بھی فیصلہ لے سکتے ہیں وہ کچھ عجیب و گریب فیصلہ بھی لے سکتے ہیں جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں ہو گا چاہے آپ ایران کے ساتھ میں نیوکلیر ڈیل پر ان کا فیصلہ لے لو یا افغانستان کے ساتھ ان کے ریلیسنسی پر فیصلہ لے لو یا پھر اچانک سے ان کا نورت کوریا کے پریسیڈنٹ کے ساتھ ملاقات پر فیصلہ لے لو یا پھر یونیسکو سے باہر ہونے کا فیصلہ لے لو تو امریکی راشت پتی دونال ٹرم کچھ بھی فیصلہ لے سکتے ہیں اور اب حالیہ میں نومبر دوہجار بیس میں امریکہ میں چناؤ بھی ہے اور وہ دوبارہ سے پریسیڈنٹ بھی بننا چاہتے ہیں اور اس کورونا سنکرمن کے بیچ مئی دوہجار بیس میں انہوں نے ایک بہت ہی بڑا اور بہت عجیبو گری فیصلہ لیا تھا ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیسن سے باہر ہونے کا فیصلہ اور اب ادھیکاریک روپ سے امریکہ نے یہ گھوشنا کر دیا ہے یعنی کہ آپ کہہ لو ادھیکاریک روپ سے ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیسن سے باہر ہو چکا ہے امریکہ تو آج کی دی کرنٹ افیرسو میں سب سے بڑی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ادھیکاریک روپ سے ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیسن سے باہر ہو چکا ہے تو چلیے دی کرنٹ افیرسو کی شروعات آج اسی بڑی خبر سے کرتے ہیں تو جیسے میں نے بولا کہ آج کا جو سب سے پہلا اور سب سے بڑی جو خبر ہے وہ یہ ہے امریکہ فائنلی ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیسن سے باہر ہو چکی ہے اور یہ منڈے کو آدھیکاریک روپ سے باہر ہو جائے گی آخیر امریکہ ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیسن سے باہر کیوں ہوئی یہ پورا ویواد کب سے شروع ہوا اس پر تھوڑا سا ہمچرچہ کر لیتے ہیں تو جیسے مئی کے مہینے میں یا پھر اس سے پہلے جب کورونا سنکرمن پوری دنیا میں اپنا پیر پسار رہا تھا تو امریکی راشت پتی ڈونالڈ رم کا ایک سٹیٹمنٹ بار بار آ رہا تھا کہ کورونا سنکرمن جو ہے وہ چین سے پوری دنیا میں فیالا ہے اور پوری دنیا آج جس اس تھیتی میں پہنچی ہے اس کا اگر کوئی سب سے بڑا جمعہ دار ہے تو وہ چین ہے اور ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیسن چین پہ کہیں کہیں ایکسن لے یہ چاہتا تھا امریکہ اور امریکہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیسن جو ہے وہ ڈیریک ٹلی سپورٹ کرتا ہے کس کو چائنہ کو اس لیے ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیسن سے امریکہ ناراج تھا اور امریکہ کہنا تھا کہ سب سے زیادہ اگر فنڈنگ ہم کرتے ہیں تو ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیسن کو ہماری سننی چاہیے اور امریکہ یہ بھی چاہتا تھا وہ بھی ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیسن پہ دواب بنائے اور چائنہ پہ بھی دواب بنائے کہ کورونا ویرس اگر کہیں سے اتپن ہوا ہے تو وہ چین سے اتپن ہوا ہے اس کی وجہ سے آج پوری دنیا جو ہے وہ سمجھ سے ہمیں ہیں اور شروعات سے بھی ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیسن سے امریکہ کا کچھ نہ کچھ کھٹاس دیکھنے کو ملتا رہا ہے تو یہ ریزن تھا امریکہ کا ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیسن سے باہر ہونے کا اور اب ادھکاری کرپ سے امریکہ ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیسن سے باہر ہو چکا ہے اور منڈے کو اس منڈے کو فائنلی امریکہ ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیسن سے باہر ہو جائے گا یہاں پر ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ اگر امریکہ ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیسن سے باہر ہو جاتا ہے چونکہ اگر آپ ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیسن کا فنڈنگ دیکھو گے تو جو سب سے بڑا فنڈنگ ہوتا ہے ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن میں وہ امریکہ ہی کرتا ہے کس پرکار سے ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن میں امریکہ کا فنڈنگ ہوتا ہے اسے ہم ایک بار یہاں پر دیکھ لیتے ہیں یہ ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن کا ہی ڈیٹا ہے 2018 اور 2019 کا یہ ڈیٹا ہے تو آپ یہاں پر دیکھو گے تو یہ لگ بھگ 858 ملین ڈالر کا فنڈنگ جو ہے سب سے زیادہ امریکہ یہاں پر فنڈنگ کرتا ہے اس کے علاوہ باقی کس پرکار سے ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن میں فنڈنگ کی جاتی ہے آپ اس چارٹ میں دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ کا جرمنی بھی آ جاتا ہے جپان بھی آ جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر یونائٹڈ کینڈم بھی آ جاتا ہے تو اس پرکار سے ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن میں فنڈنگ کی جاتی ہے تو اب اس کا ایفیکٹ کیا پڑے گا اس کا ایفیکٹ بہت بڑا پڑے گا اگر امریکہ یہاں سے باہر ہو جاتا ہے اس کا مطلب ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن کو فنڈنگ امریکہ سے نہیں ملے گا تو جو ریسرچ پر خرچہ کیا جاتا ہے جو ٹکنولوجی پر خرچہ کیا جاتا ہے جو وائرس کو کنٹرول کرنے میں خرچہ کیا جاتا ہے جو ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن پوری دنیا کے سواشت سویدھاؤں پر کاری کرتا ہے اس فنڈنگ کی مدد سے وہ کم ہو جائے گا تو وہ کمجور پڑ جائے گا تو کہیں نہ کہیں اگر امریکہ باہر نکلا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا پربھاو آنے والے سمیں پر آپ ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن پر دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پر ہم بات کر رہے تھے ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن کی تو اس کے بارے میں آپ لوگ یاد رکھئے گا کوششنیاں سے پوچھا جاتا ہے پریلیمز کے لیے بہت ایمپورڈنٹ ہوتا ہے تو ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن جو ہے پوری دنیا کے سواسط سبیدھاؤں پر نظر رکھتا ہے اس کے روک تھام کا پریوک کرتے رہتا ہے نئے نئے ریسرچ کرتے رہتا ہے اگر اس کا ہم بات کریں ہیڈ کوارٹر تو جینووہ جو کی سوچزے لینڈ کی رازدھانی ہے وہاں ہے اس کو اسٹیبلیس کیا گیا تھا سیونتھ اپریل نائنٹین فورٹی ایٹ کو ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن جو ہے یونائیٹیڈ نیشن کا ایک پارٹ ہی ہے اس کے اگر فاؤنڈر کی بات کریں جب اس کو اسٹیبلیس کیا گیا تھا نائنٹین فورٹی ایٹ میں تو اس سمیں یونائیٹیڈ سٹیٹس انڈیا برازیل میکسیکو ٹرکی آسٹریلیا ان سارے کنٹریز نے مل کو اس کو اسٹیبلیس کیا تھا پریزن ٹائم پر اگر آپ دیکھو گے تو ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن کے بارے میں آپ اتنی باتوں کو یاد رکھئے گا اور دھیان رکھئے گا کہ امریکہ اگر اس سے باہر نکلتا ہے تو ایک بہت بڑا فرق پڑھنے والا ہے ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن پر اور اس کے ساتھ ہی پوری دنیا کے سواستہ مندی سوویدہوں پر بھی اب آپ کے لیے یہاں پر ایک سوال ہے اس سوال کا جواب آپ نیچے کمنٹ بوکس میں جرور دیجئے گا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر امریکہ ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن سے باہر ہو چکا ہے تو پوری دنیا پر آپ کس پرکار سے دیکھتے ہیں کہ اس کا پرہاو اس وقت پڑھنے والا ہے اس کا جواب آپ جیسا بھی سوچتے ہیں ہر انسان کا اپنا ایک ویقتت وہ ہوتا ہے ہر انسان کا اپنا ایک سوچ ہوتا ہے تو اس سوچ کے نیچے کمنٹ بوکس میں جرور کیجئے گا یہ مت سوچئے گا کہ میں کمنٹ نہیں کروں گا کمنٹ جرور کیجئے گا تاکہ پتا چل سکے کہ آپ کس پرکار سے دیکھتے ہیں امریکہ کا ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن سے باہر ہونے پر اس کا ریزلٹ کس پرکار سے پڑھتا ہے چلیے اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ کا ٹاپک ہے یہ بھی ہمارا بہت ہی ٹاپک ہے حالی میں بھیل نہیں یعنی بھارت بھی الیکٹرکل لیمیٹیٹس بھیل نے حالی میں انڈیا کا پہلا 5000 ریجن ریٹیو سسٹم کو ڈیولپ کیا ہے کس کے لیے انڈیا ریلوے کے لیے ریجن ریٹیو سسٹم کو یہاں پر ڈیولپ کرنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر کنٹری میں 5000 ہارس پاور کا اگر مان لوں کوئی لوکوموٹیو ہے جیسے ویک 7 ویک 7 اگر اس 5000 ہارس پاور پر بریک لگایا جاتا ہے تو بریک لگانے سے یہاں پر بہت ادھیک ماطرہ میں ارزا کی چھتی ہوتی ہے بہت ادھیک ماطرہ میں گرمی ادھپن ہوتا ہے اور یہاں پر اینرڈی کی چھتی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس سسٹم کو ری جنریٹ کرے گا اس سسٹم جو نیا ڈیولپ کیا گیا ہے بھیل کی طرف سے اس سسٹم میں بہت سارے پانی کا مدد لیا جائے گا جس کی مدد سے یہاں پر جو اینرڈی اور ارجہ جو ایکسٹرا جنریٹ ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے گا اور اس کو واپس سے ری جنریٹ کیا جائے گا تاکہ یہ اینرڈی جو ہے وہ کم سے کم خفت ہو سکے تو دھیان رکھئے گا 5000 ہورس پاور پر یا سسٹم کام کرنے والا ہے ویک سیون کا جو کی تیار کیا گیا کس کی طرف سے بھیل کی طرف سے تو ایمپورٹنٹ ہو سکتا ہے پریلیمز کے لیے اس بات دھیان رکھئے گا اور یہ جو ہے وہ کام کرے گا آئی جی بی ٹی ٹیکن لوجی پر آئی جی ٹی 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 انڈر میں آتا ہے اس کو اس ٹی 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 کی طرف تو اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ کا ٹاپک ہے حالی میں ایک رینکنگ ریلیز کیا گیا ہے گلوبل ریال سٹیٹ رینکنگ پر آدھار یعنی کہ ریال سٹیٹ کا جو بی بیزنیس ہوتا ہے ریال سٹیٹ کا جو بی سیکٹر ہوتا ہے اس پر آدھار ایک رینکنگ ریلیز کیا گیا ہے اس رینکنگ کو آپ کہہ سکتے ہو گلوبل ریال سٹیٹ ٹرانسپیرنس اینڈیکس اس میں جو انڈیا کا رینکنگ ہے وہ ہے اب ہی پریزن ٹائم پر تھارٹی فور یعنی کہ دو ہزار بیس کے اس گلوبل رینکنگ بے اگر ہم اس رینکنگ کی بات کریں کی آخر یہ رینکنگ ریلیز کیوں کیا جاتا ہے تو یہ ٹرانسپیرنس پر ادھاری تک رینکنگ ہے کون سے دیس میں ریال سٹیٹ سے ریلیڈیڈ کتنا ٹرانسپیرنس ہے کتنا اکاؤنٹ اکاؤنٹ بلیٹی ہے اس دیس میں ریال سٹیٹ کس پرکار سے ورک کرتا ہے تو ان سارے آدھارو پر ہی اس ریلیز کیا جاتا ہے اور ریال سٹیٹ ریال سٹیٹ میں بہت زیادہ اگر آپ اٹھا کے دیکھو گے تو اس کے بعد سے انڈیا کی رینکنگ صدری ہے پہلے انڈیا کی رینکنگ جو ہے 40 cross تھی اور آپ دیکھ رہے ہو کہ انڈیا کی رینکنگ 34 پہ آ چکی ہے اگر ہم اس رینکنگ میں top countries کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلا نمبر آ جاتا ہے اس کا بریٹین کا سیکنڈ نمبر پر آ سیکنڈ رینکنگ ہے آپ کا یہاں پر آ جاتا ہے آپ کا آ آ چائنہ کی بات کریں اپنے پڑوسی دیسوں کی دیکھ لئے تو چائنہ کا نمبر ہے 32 انڈیا 34 چائنہ 32 پاکستان کی رینکنگ دیکھو گے پاکستان کی رینکنگ ہے یہاں پر 73 اس کے علاوہ اس میں انڈیکس اور یہ اس انڈیکس کا 11 ایڈیشن تھا اور اس کے علاوہ 163 سیڈیز کو سامل کیا گیا ہے پورے ورڈ بھر میں 99 country کو سامل کیا گیا ہے جس میں انڈیا کی رینکنگ آپ یاد رکھی گا 34 ٹھیک چھلیے بڑھتے ہیں نیکس ٹاپک کی طرف اس اس کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک ہے انڈیا کا سب سے لارج دیٹا سنٹر یہ نہ صرف انڈیا کا سب سے لارج دیٹا سنٹر ہے بلکہ اسیا کا سب سے لارج دیٹا سنٹر ہے اور اگر ہم ٹیئر فور دیٹا سنٹر کی بات کریں تو یہ دنیا کا سیکنڈ لارج دیٹا سنٹر ہے ٹیئر فور کا مطلب ہو جاتا ہے سرکچہ مطلب ہو جاتا سب سے زیادہ سرکچیت ہوگا ون ٹیئر پہ ہوگا ٹیئر پہ ہوگا ٹری ٹیئر پہ ہوگا ٹیئر پہ ہوگا تو وہ دیٹا کا ٹیئر ہوتا ہے سرکچہ کے ماملے میں تو ٹیئر فور کا نوی ممبئی مہاراشتر میں یاد رکھی گا بہت important prelims کے لیے اور اس دیٹا سنٹر کا نام ہے یوٹا این ایم ون ٹھیک ہے دیٹا سنٹر کا نام یاد رکھی گا یوٹا این ایم ون اور اس کو inaugurate کیا گیا ہے حالی میں کس کی طرف سے وہاں کے مکھ منتری ادھاف تھاکرے اور جو ہمارے مینیسٹر ہیں کمیونکیشن اور الیکٹرونکس انی انفرمیشن روی سنکر پرساد ان دونوں کی طرف سے ہی اس کا ادھخ ہاتن کیا گیا ہے یوٹا کے بارے میں آپ لوگ کچھ بات اور یہاں پر یاد رکھی گا 600 ایکڑ میں اس پورے موٹیشن میں اس ڈیٹا سیکٹر کا اپیوگ کیا جائے گا اور اس کا نیرمان جو ہے کس کی طرف سے کیا گیا ہے تو آپ لوگ یہاں پر ایسیہ کا سب سے بڑا اور دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ آپ کا ڈیٹا سینٹر کہا نبی مومبئی میں اسٹیبلیش کیا گیا اور اس ڈیٹا سینٹر کا نام کیا ہے یوٹا این ایم ون اس بات کا دھیان رکھی گا یہ آپ کا ایمپورٹنٹ ہو 3000 ریکس بنایا جا سکتا ہے اور 250 میگا وارٹ پاور تک کا ڈیٹا سٹور کر سکتا ہے سمجھ سکتے ہوں کتنا زیادہ ڈیٹا سٹور کرنے کی اس کی کی ہے چلے اس کے بعد بڑھتے ہیں last topic ہے ہمارا گنگا ندی کو صاف کرنے کے لیے ورلڈ وینک کے ساتھ میں یہاں پر ایک مو سائن کیا گیا ہے 400 ملین ڈالر روپے میں سے 381 ملین ڈالر ڈائریک لون کے طور پر ورلڈ بینک سے ہم کو ملے گا اس کے علاوہ 19 ملین ڈالر کا گارنٹی ورلڈ بینک کی طرف سے یہاں پر دیا گیا ہے اور اس میں سے جتنے بھی فنڈ ملیں گے 400 ملین ڈالر اس میں سے گنگا ندی کو صاف صفائی کرنے پر کام کیا جائے گا گنگا ریبر کو کلین کرنے کا جو پروجیک ہے اس بیسین کو سٹارٹ کب ہوا تھا 2011 میں اور اس کا کام ہے اس کا جو مشن ہے وہ گنگا ندی کو پوری طرح سے کلین کرنے کا ہے تو ورلڈ بینک سے ایک بار یہاں پر 400 کرو روپے کا پر سائن کیا گیا ہے اور اس 400 ملین ڈالر کا یہاں پر ایگریمنٹ سائن کیا گیا ہے لون پر اور اس کی مدد سے 20 ایسے سہر ہے جہاں پر سیویز سیسٹم جو ہے گنگا ندی میں جو جاتا ہے اس کو یہاں پر ایمپروف کرنے کا کام کیا جائے گا اس کے علاوہ 1275 ملین لیٹر پر ڈیس سیویز کو ٹریٹ کرنے کی کی کپیسیٹی کا جو چھمتا ہے وہ وکسیت کیا جائے اس 400 ملین ڈالر کی مدد سے یہ ایمپورڈنٹ ہو جاتا اس کا دھیان رکھ کیے گا اگر کئی ایمپورڈنٹ ایڈیشن آپ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو ٹوٹل جو لین ہوگا وہ 3632 کلومیٹر سیویز کا جو نیٹ ورک ہوگا اس کو ٹریٹ کرنے کا کام کیا جائے گا اس پروڈجیکٹ کے مدد سے تو یہ تھا ہمارا آج کا دی کرنٹ افیر سو آپ کو دی کرنٹ افیر سو کیسا لگتا ہے نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر جرور بتائیے گا اس کے علاوہ میں نے ایک سوال پوچھا ہے کی امریکہ ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن سے باہر ہو چکا ہے اس پر آپ اپنا ویچار نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور رکھیں ویڈیوز پسند آنے پہ لائک کیجئے گا چینل پہ نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو آج کے اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی thank you thank you very much